آئی ایم ایف کے مطالبے پر ایف بی آر نے ٹیکس ریونیو بڑھانے اور معیشت کو دساویزی شکل دینے کے لیے بڑی سکیم تیار کر لی پینتیس لاکھ تاجروں کو بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹیکس نیٹ ملایا جائے گا ٹیکس اصل دکان مالک سے نہیں بلکہ وہاں کاروبار کرنے والے دکاندار سے اس کی قابلے ٹیکس آمدن پر وصول کیا جائے گا بات کریں گے اسلامباد میں سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمیں جوائن کر چکے ہیں شکیل ان تجاویز پر کب تک عمل شروع ہوگا دیکھیں ہول سیل اور ریٹیل سیکٹر کا قومی معیشت میں جو حصہ ہے وہ اٹھارہ پرسنٹ ہے لیکن جو ٹیکسوں میں کنٹیبوشن ہے یا شہر ہے وہ پانچ پرسنٹ سے بھی کم ہے حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ حالیہ مذاکرات میں ایک پلان پیش کیا ہے جس کے تحت ملک بھر میں پینتیس لاکھ سے زائد جو تاجر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا پہلے مرحلے میں تاجروں کی ریجرسٹریشن کی جائے گی اس کے بعد ان سے بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹیکس بصول کیا جائے گا ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے بجلی کے بلوں میں ایک اضافی کالم بھی شامل کرنے کی تجویز ہے کیونکہ وہ دکاندار جو بجلی استعمال کریں گے ان سے صرف ٹیکس لیا جائے گا جو شاب کے اونرز ہیں ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا جو بھی شخص وہاں بیٹھا ہوگا اور بجلی استعمال کرے گا اس دکاندار سے وہ ٹیکس لیا جائے گا پورے سال کی انکم کو بارہ حصوں میں تقسیم کر کے مہانہ بنیاد پر یہ ٹیکس بصول کرنے کی تجویز ہے ایف بی آر کے ذرائع نے سما کو یہ بتایا ہے کہ تقریباً چار سو اربر پیسے سالانہ زیادہ جو ریونیو ہے اس میئر سے حاصل ہونے کا امکان ہے معیشت کو دستاویزی شکل ملے گی اور حکومت کو اضافی ٹیکس ریونیو حاصل ہوگا آئی ایم ایف نے اس پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اور نئے مالی سال کے بجل سے پہلے یہ سکیم آ سکتی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں کافی زیادہ بہتری آنے کا امکان ہے کیونکہ آئی ایم ایف پر یہ کہنا تھا کہ معیشت کو دستاویزی شکل دی جائے اور اس کے لیے نئے حکومت نے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا